ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہر سال بے شمار لوگ پاکستان سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک طریقہ تو قانونی ہوتا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے لیکن ایک طریقہ غیر قانونی بھی ہے جسے ڈنکی کہتے ہیں یہ لفظ ڈانکی ہے لیکن اسے ڈنکی ہی کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ اسی خطرناک سفر کے متعلق جانیں گے دوستو ڈنکی کے ذریعے یورپ جانے کا روٹ پاکستان سے ایران ہے ایران سے ترکی اور ترکی سے یونان اور اٹلی ہے اس طرح سے جانے والے لڑکے پاکستان میں موجود ایجنٹس سے رابطہ کرتے ہیں یہ ایجنٹس ان لڑکوں سے لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا جاتا ہے جہاں سے ضروری نہیں کہ انسان زندہ بھی بچ سکے اپنی فیملی کے لیے پیسے کمانے کے لیے یہ لڑکے اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو اس روٹ میں لڑکوں کو کوئٹا میں جمع ہونا ہوتا ہے اور کوئٹا سے ان کو ایران کا بارڈر کراس کرایا جاتا ہے جسے تافتان بارڈر کہتے ہیں کوئٹا سے ایران بارڈر تک کا سفر بھی آسان نہیں ہوتا لوگوں کو ایک اوپن ڈالے میں بٹھا دیا جاتا ہے جس میں لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ ڈالا دشوار راستوں پر اتنی تیز پیٹ سے چل رہا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تو اندر بیٹھے لڑکے نیچے گر کر زخمی بھی ہو جاتے ہیں بہرحال ایک جگہ پہنچ کر ان کو ڈالے سے اتار لیا جاتا ہے یہ لڑکے رات وہیں گزارتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے گرمی ہو سردی ہو یا پھر بارش ہو دوستو اگلی صبح ان لڑکوں کا ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے ان کو ایک خطرناک اور اونچے پہاڑ پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے دراصل اسی طرح یہ ایران میں انڈر ہوتے ہیں یہ راستہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہاں جگہ جگہ انسانی دھانچے پڑے ہوئے ملتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھوک اور پیاس سے مر گئے تھے دوستو کئی لڑکے اسی پہاڑ سے نیچے گر کر بھی مارے جاتے ہیں کوئی چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر پاتا بہرحال ان لڑکوں کو اس پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیا جاتا ہے کافی دیر کے بعد جب ان کو سگنل ملتا ہے تو یہ لڑکے پہاڑ سے نیچے اتر جاتے ہیں پہاڑ سے اترتے ہوئے بھی کئی لڑکے اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں دوستو پہاڑ سے اتر کر یہ لوگ ایران میں انڈر ہو چکے ہوتے ہیں ایک طرف ایرانین فورسز کا ڈر اور دوسری طرف شدید بھوک اور پیاس اور سفر کی تھکان یہاں سے ان کو کبھی ایک ڈالے میں لوٹ کر دیا جاتا ہے اور کبھی تو ان کو ٹیکسی کی ڈگی میں چھپا دیا جاتا ہے جہاں ایک ڈگی میں تین تین لڑکے موجود ہوتے ہیں لڑکوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے کئی لڑکے تو ادھر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں بہرحال اس کے بعد یہ لوگ ایران کی ایک جگہ پہنچتے ہیں یہاں سے رات میں ان لڑکوں کو چار سے پانچ کھنٹے پھر سے پیدل سفر کرنا ہوتا ہے دوستو اس کے بعد کئی گاڑیاں تبدیل کر کے لوگ ایران کے شہر تہران پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو ترکی کا بارڈر کراس کرایا جاتا ہے یہ کام بھی بہت مشکل ہے ترکی ایران بارڈر پر فوجی پہرہ دے رہے ہوتے ہیں اسی لیے ان لوگوں کو بھاگ کر بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے جو پیچھے رہ جائے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے خیر یہاں سے ان کو ایک وین میں بٹھا کر ان لوگوں کو ترکی کے ایک شہر لے جایا جاتا ہے یہ سفر بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے اس کے بعد ان کی تصویریں لی جاتی ہیں اور ان کے ایجنٹس کو بھیج دی جاتی ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں دوستو یہاں سے یہ لوگ انچے انچے پہاڑ کراس کر کر ایک سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ لوگ چھک کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں سے ان کو ایک اور گاڑی میں لوٹ کر کے ایک گاؤں میں اتار دیا جاتا ہے اس گاؤں سے ان لوگوں کو پھر سے پانچ یا چھ گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے دوستو کیونکہ یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے ترکی میں ہوتے ہیں تو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پولس ان کو پکڑ نہ لے خیر ترکی سے اب ان لوگوں کو یونان یعنی گریس اور اٹلی جانا ہوتا ہے یہ سفر سمندر کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور زمینی راستے سے بھی زمینی راستے سے جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے ترکیش فورسز یہاں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن دوسری طرف سمندری راستہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جب سمندری سفر میں کشتیاں ڈوب چکی ہیں ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بھی سفر کرنا ہوتا ہے سمندر کی تیز لہریں یا کوئی توفان کسی وقت بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں یہ سمندری سفر بہت لمبا ہوتا ہے ہر وقت یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ یونانی فورسز ان لوگوں کو اریسٹ کر سکتی ہیں سمندر کے راستے ہی یہ لوگ یونان اور اٹلی پہنچتے ہیں اور یوں ان کا یہ خطرناک سفر ختم ہو جاتا ہے دوستو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر غیر قانونی طریقے سے اتنا خطرناک سفر کرے لیکن یہ لوگ اچھے مستقبل کی تلاش میں ہوتے ہیں بہرحال کسی بھی ملک میں انٹر کرنے کے لیے قانونی راستہ ہی اپنانا چاہیے اس کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے کامنٹس کر کر ضرور بتائیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی